اسلام علیکم جی ویلکم ٹو ایس کے فورز آج آپ کے ساتھ پالک چکن کی ریسپی شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے تین عدد بڑے سائز کے پیاز لینے ہے تھوڑا سا لسن لینا ہے اور ہشک دینیاں اس کے بعد آپ نے دو یا تین بڑے سائز کے ٹوماٹر لینے ہیں ان کو کٹ کر لیجئے گا پھر آپ جی نمک حسب زائقہ اور ٹو ٹیبل سپون آپ نے رڈ چیری پاورڈر لینا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر اور ہلتی کا پاورڈر لینا ہے پھر آپ نے پالک لینی ہے جی اس کو آپ نے دھو کے کٹ کے بوائل کر کے کٹ کرنا اس کے بعد اس کو یوں گرائنڈ کر لیجئے گا اس کے بعد آپ جی ایک دکچہ لیجئے گا اس کے بیچ میں آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے آئل جب گرم ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس میں پیاز ڈالنا ہے جو ہم نے سلائسز میں کٹ کیا ہوا تھا یہ آپ اس میں ایڈ کیجئے گا اس کو آپ نے گولڈن براؤنڈ کرنا ہے جب یہ تھوڑے سی اس کی رنگت چینج ہو جائے نا تو پھر آپ نے اس میں لسنڈ ڈالنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا دس سے بارہ جوے تقریباً لسنڈ کی تھے یہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور ان دونوں کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے براؤنڈ کر لینا ہے اچھا جو آپ پالک لیں گے نا اس کو پہلے آپ نے اچھے طریقے سے دھو کے اس کے بعد اس کو تھوڑے بڑے سائز میں کٹ کر کے نا بوائل کرنا ہے تھوڑا سا بوائل کر کے پانی اس کا جب وہ سٹرین کر لیجئے گا پھر اس کے بعد جب تھنڈا ہو جائے تب آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے ورنہ مشین کی جو بلیڈز ہوتے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں کچھ بھی آپ کریں مسالہ وغیرہ پیسے تب بھی آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے اب جی ہم نے اس میں ٹوماتر اور ہشک دھنیا وغیرہ جو ہم نے وہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی وہ اس میں ایڈ کر لی ہیں اور اس کو بھون لیجئے گا یہ مسالہ بھی بعد میں ہم جب یہ تھوڑا سا پک جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو بھی گرائنڈ کرنا ہے تو وہ ہی پروسس کیجئے گا تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو مشین میں گرائنڈ کرنا ہے اب دیکھیں یہ اس طرح مسالہ جب ہو جائے گا تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر آپ نے اس جار میں ڈال کے اور جگ میں تو پھر آپ نے اس کو بھی پیس لینا ہے پھر اس کے بعد جو آئل دیکچے میں پڑا ہوا تھا نا اسی آئل کے بیچ میں آپ نے یہ ساری گریوی ڈالنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بھون لینا ہے بہت مزیدار اور آسان ریسپی ہے یہ چکن اور پالک کی اسی طریقے سے آپ گوشت کو بھی کر سکتے ہیں لیکن گوشت کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے کہ وہ آپ اس کو تھوڑا سا پہلے گوشت کو گلا لیں تو زیادہ بکھتے رہتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گی ریسپی اب جائے یہ دیکھیں اس کی سائرز پہ آئل بھی آ گیا ہے اچھے طریقے سے یہ مسالہ بھون چکا ہے تب آپ نے اس میں باقی کے جو مسالے تھے نمن مرچی حالدی گرم مسالہ پاورڈر یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس کو مسالے کو اچھے طریقے سے آپ نے بھوننا ہے یہ تھوڑا زیادہ کھانا تیار ہو رہا تھا اس لئے آپ کو یہ دیکھ جائے بڑا نظر آ رہا ہوگا پالک بھی تین کلو تھی اور اس میں تقریباً ڈیڑھ کلو چکن تھا یا دو کلو تھا شاید تو یہ بڑی ڈش ایک تیار ہو رہی تھی الحمدللہ مزے کی بنی تھی اب یہ دیکھیں یہ مسالہ جب بھون جائے گا اس کے بیچ میں آپ نے پہلے چکن کو آپ نے فرائے کر کے رکھنا ہے جب فرائے ہوا ہو آگا چکن تو بڑا لذیز ہوتا ہے اس میں کچھاپن نہیں آتا وہ آپ نے اس مسالے میں شامل کرنا ہے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے بھوننا ہے تقریباً دس میرے تک آپ اس کو بھون لیجئے گا جب اس کا آئل بھی سیڈز میں نکل آئے تو جو ہم نے پالک گرائنڈ کی ہوئی تھی وہ ہم نے اس کے بیچ میں ڈالنی ہے اس کا جو پالک کا پیسٹ ہے یہ اس میں شامل ہو جائے گا اور پھر آپ نے اس کو بھی بھونتے جانا ہے اور جب اچھے طریقے سے یہ بھون جائے گا تب آپ نے اس کو دم بھی لکھانا ہے میں اس کے بیچ میں ایکسٹر چیزیں نہیں ایڈ کر رہی کالیسٹرول کا بھی خطرہ ہوتا ہے کئی لوگوں کو بی 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 کا بھی پرابلم ہوتا ہے کئی لوگ اس میں ملائی اور دہی وغیرہ ایڈ کرتے ہیں جو کہ میں بالکل بھی ایڈ نہیں کروں گی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ نے ملائی اگر ڈالنی ہے تو جب یہ والا یہ اس کی ٹائم آ جائے گا یہ والی سیچویشن ہوگی اس کی اس کنڈیشن میں آگے آپ نے تھوڑی سی ملائی شامل کرنی ہے اور اس کو دم لگانا ہے میں نہیں کروں گی کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا نا بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گا یہ اور ٹھیکنس کی وجہ سے کافی پھر صحت کو لے کے پرابلمز بھی ہوتی ہیں دیکھیں جی یہ ہے ریسیپی ہماری آج کی ڈان